بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پیم سکول سسٹم کے بلٹ فارم سے تمام طرف دلوار کو شامدیت کیا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب روح خیلیت سے ہوں گے آج کا مواری جنبیٹ چیٹر نمبر ڈو میرکل کا ہے ایک گرین چھتیس کلومیٹر پر آور کی سکنی انفارم براسی سے دس سیکنٹ تک چلتی رہتی ہے اس کا دیکھتا فاصلہ معلوم کرنا ہے ہمیں ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمیں کیا تک دیکھ گئی ہے سب سے پہلے یعنی فارم بلاسٹی چھتیس کلومیٹر پر آور یعنی VM بلاسٹی ہے چھتیس کلومیٹر پر آور میں دیا گیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بلاسٹی پار یونٹ ایمارم سالم 몰라 رہاست ہے یہاں ہمیں کلومیٹر پر آور میں دیا گئی ہے تو ہمیں پچھدے چھتیسے ایا میں اس مرحیل تولیو کرنے کے لیے ایک کلو ہمارے پاس ہزار کیپراٹو کا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سے کینسلیشن کیا ہے چھتیس زرب ایک کلو کو ہزار میں تبدیل کیا ہے اور یہ پر آور کو ساٹھ زرب ساٹھ میں جب تبدیل کرے گا یہ زیرو میں نے یہاں سے کینسلائز کر دیا یہ زیرو یہاں سے کینسلائز کر دیا اس کے بعد جو ہمارے پاس لیٹا واقع رہ جائے گا 36 x 10 x 66 یہ 36 36 اپس میں کینسلائز ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو باقی رکم بن جائے گی بھی راستے کی V is equal to 10 ms-1 اب 9 kmph کو ms-1 میں تبدیل کر دی ہو اگری جو چیزیں ہمارے پاس ٹائم کیا گیا ہے 10 سیکنڈ تو یہاں میں نے ٹائم کر دیا ہے 10 سیکنڈ میں ہمیں معلوم کرنا ہے اس ہمیں فاصلات تو فاصلات کا فانملا ہو جائے سیکنڈ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے یہ یونیفارم ایکسلوریشن کے ساتھ ساتھ سیکنڈ سیکنڈ میں ایک ایلومیٹر فاصلات طائق پڑتی ہے سو سیکنڈ مکمت ہونے پر ٹرین کی سے بیلٹ کیا ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے کیا دیا گیا ہے ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے یعنی انیشیل بیلاسٹی ہمیں دی گئے کوئی بھی چیز جو انیشیل بیلاسٹی ریسٹ کی حالت میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی بیلاسٹی زیرو ہوتی ہے تو یہاں ہمیں دکھایا گیا کہ چلنا شروع کرتی ہے تو یعنی انیشیل بیلاسٹی ہے ریسٹ کی حالت میں آتا ہے اس کی بیلاسٹی زیرو آ جائے گی اس کے بعد ہے یہ انفارت ریسلیوریشن کے ساتھ سو سیکنڈ ٹائم دیا گیا ہے سو سیکنڈ ایک کلومیٹر کا فاصلہ دے کرتی ہے یعنی ایسے دیا گیا ہے ایک کلومیٹر ہمارے پاس فاصلے کا یونٹ میٹر ہوتا ہے کلو کو ختم کرنے کے لئے ہزار سمٹی پیٹ کی ہے ہزار کو ایک سمٹی پیٹ کرے ہزار مکلا جائے اگلی فرچ کو اس نے ہمیں دی گیا ہے ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی ہم نے یہاں پر ٹرین کی آخری سپیڈ معلوم کرنے یعنی وی ایف ہمیں معلوم کرنے تو وی ایف کے لئے ہم سرکت کی پہلی مصابعات پر استعمال کریں گے یہاں پر وی ایف اسپڑڈ وی آئی جمار ایٹی یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں ہمیں دیا ہے تو ہمیں پریسے دیا گیا ہے فاصلہ ہمارے پاس ایک ہزار میٹر دیا گیا ہے میں نے اس کی قیمتر درجہ کیا ہے یہاں پر زیرو ٹائم میں ہمارے پاس سو سیکنڈ تو یہاں ٹائم کی جگہ میں نے سو سیکنڈ درجہ کیا ہے پلس ورن اوور دو اس کا فارمولی کا ایکسلریشن میں معلوم کیا ہے ہندرڈ اسکیر لیں گے تو یہاں ہمارے پاس آگے ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن کو ٹو پر ڈیوائیڈ کریں تو فائیٹ تھاؤزن پر جائے گا ہمارے پاس یہاں پر ڈییٹا آگیا ہے doesant is equal to x又 cr Chloe x تو یہاں بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا یہاں بھی ڈیوائیڈ کر دیا تو ایکسلیریشن کی مقدار ہمارے پاس آگیا ہے 0.2 ms-2 اس کا unit ms-2 اس لیے اس کے ساتھ ms-2 لگا ہے اصل ہم نے معلوم کرنا تھا فائنلی راستی تو ایکسلیریشن کی ضرورت ہی ہم نے معلوم کر رہی ہے تو یہاں پر میں نے اس کی ویلیوز دلت کر دیا ہے vf is equal to vii کی جگہ اس کی قیمت ہے اس میں دیا ہے جمع اے اے کی ہم نے معلوم کرنا ہے 0.2 ہے اور اس کے بعد ٹائم ہے ٹائم ہنڈرڈ ہے 0 کو اس میں ایڈ کریں تو 0 ہی بنت ہے 0.2 کو اس میں منٹیپلائے کریں تو 20 آ جگی ہے تو ہمارا دوسرا ممائل کر ہم چلیں گے تیسر ممائل کریں ایک کار کی ویداسٹی 10 ms-1 ہے یہ آدھے منٹ کا 0.2 ms-2 سے چلتے ہوئے کترا فاصلات دائے کریں گی نیز اس کی آخری ویلاسٹی بھی معلوم کرنے اب اس نومینکل لے میں دو چیزیں معلوم کرنے ہیں ایک فاصلہ اور دوسرا اس کی آخری ویلاسٹی سب سے پہلے ہوں جائیں کہ ایک کار کی ویلاسٹی 10 ms-1 ہے یعنی اس کی انیشیل ویلاسٹی 10 ms-1 بندی ہے آدھے منٹ کے لیے 0.2 ms-1 ایک سیلو ریشن سے چپ دیا تو ایک سیلو ریشن 0.2 آ جائے گا یہاں پر ٹائم آدھا منٹ دیا گیا تو یہ ہمارے پر 32 سیکنڈ ہوتا ہے آدھا منٹ ہم نے سب سے پہلے معلوم کرنا ہے فاصلہ اور اس کے بعد فائنل ویلاسٹی فائنل ویلاسٹی کے لیے ہمیں چیزیں چاہیں چار چیزیں چاہیں ہیں ایک انیشیل ویلاسٹی ایک سیلو ریشن ٹائم اور فائنل ویلاسٹی فائنل ویلاسٹی ہم نے معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے حرکت کی پہلی مصابات ہم نے یوز کی ہے vf is equal to v i jama 80 تو یہاں پر میں ان کی ویلیوز ہمیں v i بھی دیا گیا ایک سیلو ریشن بھی دیا گیا اور ٹائم بھی دیا گیا میں نے اس کی ویلیوز پٹ کر دیا ہیں انیشیل ویلاسٹی ہمیں دے گیا 10 ایک سیلو ریشن 0.2 ہے اور ٹائم ہمیں دیا گیا ہے تیس سیٹ تو یہاں پر میں نے 10 ایسے دیکھ دیا 0.2 کو 30 کے ساتھ ملٹیپلائر کیا ہے 0.2 ملٹیپلائر 30 تو یہ ہمارے پاس آنسر آگا ہے سیکس تو میں نے یہاں پر سیکس پوٹ کر دیا سیکس پلس 10 سیکسٹین ہوتا ہے تو ایم ایس منسمنٹ اس کا یونٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگی فائنل ویلاسٹی اب ہم نے معلوم کرنا ہے اس کا فاصلہ فاصلہ کے لئے بھی ہمیں چار چیزیں ضرورت پڑے گی اس کے لئے ہمیں چار چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس تو ایکسلوریشن فاصلہ ہم نے معلوم کرنا ہے فائنل ویلاسٹی بھی ہم نے یہاں سے معلوم کر لی ہے انیشل ویلاسٹی بھی ہمیں دی گئی ہے تو یہاں پر ہم اس کی قیمتہ درج کریں کہ ایکسلوریشن ہمیں 0.2 دیا گیا ہے تو 2 فارمولا والا ہے ایکسلوریشن کی جگہاں فائنل ویلاسٹی میں ڈی کیا ہے سکسٹین جو ہم نے ابھی معلوم کیا ہے انیشل ویلاسٹی اینڈ دی گیا ہے تو یہاں پر ان کے سکیر لے لیں گے کیونکہ فارمولا میں سکیر دیا گیا ہے سکسٹین کا سکیر 256 اور ٹین کا سکیر 100 ہے تو 256 میں سے 100 کو اگر میں نکال دوں تو یہ 156 بنتا ہے 2 کو 0.2 سے ملٹیپلائے کیا ہے تو یہ 0.4 آ جائے گا 0.4 ہم نے فاصلہ معلوم کرنا ہے 0.4 اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ہے تو دونوں جگہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں سے یہ کینسل آئی ہو جائے گا 156 کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں 0.4 پہ تو یہ آ جاتا ہے 3.90 تو یہ تھا ہمارا آج تیسر میں میرے در امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتے ہوئی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں مزید بھی ایسی ویڈیوز آپ کے لئے بناترین شکریہ